بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم مامو اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرار آ گیا یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگر کسی زخمی بھیڑ کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونٹے پھر رہا تھا اہل ایمان کی یلگار جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے ایران کے بہت سے علاقوں کو رون ڈالا تھا شہنشاہ یزدگر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا مسلم سالار ہنف بن قیث رضی اللہ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مالِ غلیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا زرور جوارات کے اس امبار کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے پھر آپ نے مزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مابوب حقیقی کا نام لینے والوں کو خوشخبری ہو کہ آج ماجوسیوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی نے ان کی زمین ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے خبردار تم اپنے حالات نہ بدل لینا ورنہ اللہ بے نیاز ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے اس کے بعد ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم شان فتح کی خبر کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی کیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بحیثیت احترام عرض کیا اے حرکل عظیم مسلمانوں کی یہ فتحات عیسائیوں کے لیے نیک شگن نہیں ہے اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا پھوڑا پادری اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی مطبر لہجے میں ہرکل عظم کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے اس لیے آگ کی خوراک بن گئے مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظ اور نیگربان ہے پادری کی اس گفتگو کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیرے اثر تھا اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آراہی کی تھی جب کیسر روم کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامائے مقدس مصول ہوا تھا جس میں پیغمبر اسلام روم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی کیسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چکا تھا مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غزبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفت کو اپنے دربار سے اٹھا دیا موسیقی 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 موسیقی